بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تُسْكِنَهُ اَرْضِكَا طُوْمًا وَتُمَتْعُوا فِيهَا طُوِيلًا اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ الْحَكِينَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ فِي اللَّهَ لِيَعْبُدُونَ سلام پڑھیں گے محمد و علی محمد اللہ الرحمن 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 الرحام حضرت اغرامِ قدر آج کی گفتگو کے حوالے سے میں ایک فقی مسئلے کا آغاز کر رہا ہوں اس کو اب آج کا فقی مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آج کی ساری بری گفتگو اسی پر ہے کیونکہ عنوان جو دیا گیا ہے اور جس پر بات ہونے آج پیغمبر اکرم کی زندگی میں تعبد تھوڑا سا اس کو ہم جو ہے وہ سمجھے کی کوشش کریں گے آسان الفاظ میں فقی مسئلہ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اپنے حوالے عنوان کے حوالے سے کچھ معلوزات کو اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک سلمات پڑھتے ہیں محمد وعال محمد اللہم اصول عالی محمد وعال محمد فقی مسئلہ کے اعتبار سے جو ہے وہ میں ایک پارٹ کو لے لیتا ہوں تاکہ جو ہے فقی مسئلہ اپنے جگہ پر کلیر ہو جائے ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں یہ بات تہہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے عبادت نہیں بنتی ایسا ہی نیت کرنی ہے آپ کو اور اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں بغیر نیت کی کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے عبادت نہیں ہو سکتا نیت کسے کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے نیت اس کا ترجمہ اردو زبان میں یہ اور بات ہے کہ وہ ترجمہ بھی اصل میں عربی زبان کا یہ لفظ ہے لیکن اس کو آپ اردو سمجھیں گے میرے خیال میں وہ ہے ارادہ لفظ ارادہ اچھا نیت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا اردو زبان کا لفظ اس کا اردو زبان میں ترجمہ حالانکہ دونوں لفظ اصل میں عربی کیا ارادہ آپ کا جو آسان سا ارادہ اب ابھی ایک جملہ میں نے تھوڑے دیر پہلے کہا کہ بھئی کوئی بھی عبادت اس وقت کی عبادت نہیں بندی جب تک آپ اس کی نیت نہیں کرتے ہیں اچھا مجھے ایمان داری سے بتائیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی درس کا ہے تمام میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ہم سب جمع ہوئے ہیں تو یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر عبادت بندی نہیں ہے تو آپ میں سے کتنے ہوں نے کھڑے ہوگی نیت کی گیٹ پر کہ میں آج جمعہ 28 اکٹوبر کو درس سننے کے لیے سوہ سات بجے امام بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں کربتن اللہ چلے یہ نہیں کی نیت کر کے کون کو نہ ہے نیت کر کے تو کوئی بھی نہیں ہے تو سب بکار میرا بیٹھنا آپ کا بیٹھنا میرا پڑھنا میں سے نیت تو کسی نے بھی نہیں کی جی سر سمجھ میں آرہی بات سوال سمجھ میں آرہی جواب یہ ہے کہ ہم سب ایک ارادے سے یہاں پر آئے چلی تھوڑا سا کھل کے بات کرو سمجھا کے بات کرو ہمیں سے کون ایسا ہے جو نیند میں چل کے آگا اس کے بعد نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں ہمے سے کسی رہو ہم میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے کہ کہاں بھر ہوں تو ہمیں سے کوئی نہیں کہے گا کہ مثلا میں شادی میں ہوں یا میں ولی میں ہوں یا میں آفس میں بیٹھا ہوں یا میں سکول میں بیٹھا ہوں یا مارکٹ میں ہوں کسی طریق پوچھا جائے تو کیا جواب بلے گا درس میں بیٹھا ٹھیک ہے نا جی یہ جو ہم کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اسی کا نام نیت یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ نیت کے زبان کو الفاظ سے دورانا الفاظ کو زبان سے دورانا ضروری نہیں اس کا مطلب یہی ہے نماز میں آکے مومن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ جب تک پورا موں سے نہیں بولے گا میں فرماد پڑھتا ہوں تب تک اس نے سمجھ میں نہیں آتا درس میں ایک منٹ میں سمجھا دیا میں نے محرم کی مجالیس میں آپ جاتے ہیں عبادت کرنے جاتے ہیں تو کتنے ہیں جو بشترپا کے گیٹ پر کھڑے ہو کہ نیت کرتے ہیں کہ آج پہلی محرم کی ملی سننے کے لئے شام پانچ بجے جا رہا ہوں لیکن سب کو پتا ہے کہ ہم ملیس سننے جا رہے ہیں یہ جو ہمارا اراد ہے نا کہ کیوں آئے ہو اب ایک آدم انسان نے وہاں پر فرض کرنے پکوڑے بیچنے آیا ہے اور وہ اس کے دل میں ہے ہی نہیں کہ مجھے ملیس سننی ہے اس کو تو نے پکوڑے بیچنے سے غرض ہے ممکن ہے مجھے نہیں پتا مولا حسین کا نام آگیا تو بات الگ ہو جائے گی ممکن ہے اس کو کچھ بھی نہ ملے کہ بات تجھے پکوڑے بیچنے پکوڑے بھی لیں لیکن اگر ہی ارادہ کر کے آئے کہ سب پکوڑے بھی بکے گی مولا حسین کی مندیس بھی ہوگی دیفینٹلی سواب کا اقدار تو دل میں جو ارادہ ہے خیر بات کہیں سے کہ یہ نکل کے ارادہ یہ جو ارادہ ہے یہ جو نیت ہے اس کے دو پارٹ ہیں اور یہ دونوں پارٹ اصل میں ایک ایک سوال کا جواب ہے پہلا پارٹ ہے کیا دوسرا پارٹ ہے کیوں فرس پارٹ ہے وٹ اوش کے لوگے تھوڑا نہیں آسان ہے سیکنڈ پارٹ ہے وائ میں کیا کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں جو نیت ہے وہ اصل میں ان دو چیزوں کا جواب ہے ہم اس ٹریڈیشنل نیت پر آ جاتے ہیں جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی دو رکت واجب قربت ہے اللہ تو اس میں دو پارٹ ہیں میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی دو رکت واجب یہ آنسر ہے کیا کا تو بھی کیا کر رہے ہو فجر کی نماز پڑھنا ہوں دو رکت ہے واجب ہے یہ جواب ہے کسی اس کا کیا کر رہے ہو یہ جواب ہے کیوں کر رہے ہو جواب یہ کہ قربت اللہ میں پہلی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں واجب کیا کیوں سمجھ میری بات تو یہ جتنی چیزیں شروع میں ہوتی ہیں وہ سب کیا کا انصر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو حضو کر رہا ہوں غسل کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں حج کر رہا ہوں عمرہ کر رہا ہوں کیوں کا جواب ہر عبادت میں سیم ہے نماز پڑھ رہا ہوں کیوں دو سوالات ہیں اور ان دونوں کی جوابات آتے ہیں نیتوں کے اندر ہر عبادت کی نیت کے اندر فرس پارٹ ہمیشہ وٹ کا انصر ہوتا ہے اور سیکنڈ پارٹ ہمیشہ وائی کا انصر ہوتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں روزہ رکھ رہا ہوں میں حج کر رہا ہوں میں زکاة دے رہا ہوں میں عمرہ کر رہا ہوں میں تواف کر رہا ہوں میں وضو کر رہا ہوں یہ سب کیا کا جواب ہے اور ہر عبادت میں کیوں کا جواب ایک ہی ہے تو ہم کیوں کو چونکہ جا رہے ہیں درس میں لے کر آج تو فیقی وصلے میں ہم کیا کوئی ڈسکس کر لیتے ہیں تو کیا میں جناب علیہ آپ کی ذہن میں کلیر ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ اگر کلیر نہیں ہے تو عبادت باطل ہو جائے گی میں ایک جیمپل دوں زہر اور اثر میں اگر آپ غور کریں تو کوئی فرق نہیں ہے سو فیصد ایک ہی عبادت ہے یعنی کوئی آپ کو دور سے دیکھ رہا ہے کیمرے میں تو اس کو وہ قسم کھالے ہو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے زہر پڑی یہ کیا اثر پڑی اس لئے کہ زہر اثر میں کوئی فرق نہیں کیا فرق ہے صرف ایک فرق آپ کی نیت کا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پڑھنا ہوئے زہر ہے اور یہ والے جو پڑھنا ہوئے اثر ہے آپ کی نیت ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے لہٰذا اگر میں ویسائل کی طور پر دن میں کھڑا ہو جاؤں دوپیر کی آزان کے بعد اور میں کہوں پالنے والے دو میں سے ایک نماز پڑھنا ہوں پر بات رہے لے اللہ بات اللہ بات اللہ بات سوچ مہاری مجھے ہی نہیں بتا کونسی پڑھنا پہلی ہے دوسری بات دو میں سے ایک سمجھ لے نہیں کوئی نہیں بتاؤ کونسی زہر یا اثر اگر اثر پڑھو گے وہ تو بات اللہ کے ہی زور میں کاؤنٹ نہیں ہوئی تم نے کچھ بھی نہیں کیا سمجھ مہاری تو یہ کیا ایپورٹنٹ ہے ایسا نہیں کہ ایپورٹنٹ نہیں لیکن بہرحال میں نے آپ سے کہا کہ اس کو زبان سے الفاظ دورانہ یا دل میں الفاظ دورانہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کونسیس لی پتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے ضمیر میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ نیت وہاں پر موجود ہوتی ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے ایک بات میں نے ارس کرتے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد اب اس کیا کو ہم لے کر آئیں گے لیکن تھوڑا سا ہم سمجھیں آج کے موضوع کو پہلے اور اس کے بعد بات کو کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں بات انوان ہمارا گفتگو کا آج کے تک جو تہہوا انشاءاللہ تعبد پیغمبر اکرم کی زندگی میں سرکار یہ ہے کیا تعبد دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں دونوں تھوڑا سا مشکل لفظ ہے دونوں کی میننگ سمجھا دیتا ہوں ایک ہے تعبد ایک ہے تجری جیسے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں تجلی تجلی نہیں تجری تجری کو اگر بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں اردو کے اندر تو بن جائے گا جرت سمجھنا جائے کہ آسانی سے لیکن اصل بڑے تجری تعبد نام ہے ہنڈر پرسنٹ سرندر کا تجری نام ہے ہنڈر پرسنٹ مخالفت سمجھا پائے کہ نہیں گرمیان میں شیکڑوں ہزاروں لاکھوں لیولز ہیں جہاں ہنڈر پرسنٹ بندگی ہے سرندر ہے جہاں ہنڈر پرسنٹ سرکشی ہے اس کا نام ہے تجری ہمارے استاد تھے اب خیر میں ہنڈر پرسنٹ دین آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ کہتے تھے مجھے جو سمجھ میں آیا ہے خلاصہ دین وہ کہتے تھے عذاب جو ہے نا معصیت پر نہیں ہے عذاب تجری پر ہے خورت فرمان عذاب جو ہے نا وہ معصیت پر نہیں ہے عذاب کس پر ہے تجری پر اچھا یہ میں آپ اس کو توضیل مسائل کے اس میں نہ سمجھیں پلیز جو ہمارا ایک مائنشن ہے نا خانس توضیل مسائل والا یہ اس میں سمجھ میں انہلی باتیں نہیں ہیں شاید یہ علم اخلاق کیا آپ باتیں سمجھ لیں اس کو خیر توضیح سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے ultimate توضیح ڈیسائٹ کرے گی یعنی خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ توضیح کو آپ جو ہے وہ ڈسرگارڈ کر رہے نہیں لیکن عذاب جو ہے وہ معصیت پر ہے معصیت پر نہیں تجری پر ہے معصیت کا مطلب کیا ہے کوئی بھی چیز جو مطلب آپ نے گناہ کیا فجر کی نماز نہیں پڑھنی گناہ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہے گناہ کس بات پر ہے فجر کی نماز نہیں پڑھنے پر تو جو ہو سکتا کرنے بہت سوئی میں نہیں پڑھوں گا جو ہو سکتا ہے کر لیے یہ تجری وہ بھی مثال دیتے ہیں ہمارے استاد تاکہ سمجھ میں آیا دین کا مزاج وہ کہتے ہیں کہ شراب پی نہیں پر کوڑے نہیں ہیں کہنا اگر آپ نے شراب پی ہے تو آپ پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے اگر دو عادل گواہوں نے گواہی دی کہ میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو کوڑے اب یہ دو عادلوں کے سامنے آپ شراب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ اپنے مل سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو پی رہا ہوں تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو تو یہ کریں گے تو شراب پینے پر کوڑے نہیں تھے دو عادلوں کے سامنے شراب پینے پر کوڑے تھے بات سمجھا پایا ہے کہ نہیں شراب پینا معصیت ہے دو عادلوں کے سامنے پینا تجری ہے بات سمجھنا رہی ہے بڑی گنتی سے اگزامپل ہے لیکن زینہ پر سنگسار نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہے وہ پھر وہ جانے خدا جانے اور جانے وہی والی بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی لیکن سمجھاؤں گا ضرور اس بات کو زینہ پر جو ہے وہ سنگسار نہیں ہے چار عادلوں کے سامنے زینہ پر سنگسار ہیں یعنی تم اتنے بے غیرت ہو کہ چار گناہگار آدمی نہیں چار بازار ہو آدمی نہیں چار نیک آدمی تم کو دیکھ رہے ہیں اور تم پھر بھی جناہ پیلی گناہ سے پیچھ اٹھنے کو تیار نہیں ہو اب تم اس دنیا میں جینے کے حق دار نہیں ہے تم کو اتنے پتھر مارے جائیں گے زمین میں گاڑ کے کہ مر جاؤ تو سنگساری زینہ پہ نہ ہوئی کس پہ ہوئی اس تجری اس جررت پر ہوئی پروردگار معاصیت کو معاف کر دیتا ہے جررت کو اتنی ہسانی سے معاف نہیں کرتا اس کے لئے توبہ بھی ویسے کرنی پڑتی بات پہنچ پا رہی تو خیر تجری تجری کا اینڈ کیا ہے ادھر ایکسٹرین کیا ہے تعبد تعبد میں یہ ہے کہ بھائی مجھے آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا مجھے کہا ہے لہذا کرنا ہے تو میں نہیں اتنی ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح کہا جا رہا ہے غلط کہا جا رہا ہے جسٹیفائیڈ ہے جسٹیفائیڈ نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے میری اکل سب کو لپیڈ لپاٹ کے سائیڈ پہ یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ اکل کو جا رہا ہے لپیڈ اچھا آپ نے روئے صاحب اکل کی خلاف بات کر رہے ہیں آپ جی ملکل اکل کی خلاف بات کر رہے ہیں اس لئے کہ اکل یہی کہتی ہے میں اکل کی خلاف بات نہیں کر رہا ہوں اکل یہی کہتی ہے یعنی جس ڈاکٹر کے بارے میں سو فیصد مان لیا کہ اسی انسان کے بعد میرا علاج ہے اب اکل کو لپیڈ کے رکھو سائیڈ پہ وہ کہتا ہے دو گولی تو دو گولی تین گولی تین گولی تین ٹیم 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 ٹی یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد عقل چلانے کی اجازت نہیں ہے میں ایکزیمپل دوں تاکہ سمجھ میں آئے امام وہ آیا اندر میں واقعہ پورا ہے میں پورا واقعہ نہیں سناوں گا اس لئے کہ کئی بردہ سنایا اور ہمیں سنا ہوا ہے حارون مکی آیا اندر میں پتہ نہیں کیا نام تھا مسلم ہو خلاسانی کیا نام تھا وہ آکے بول چکا ہے مولا ایک ہزار تلواریں آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہیں آپ کے حمایت پہ تیار ہیں آپ کیوں جنگ نہیں لڑتے امام نے کہا چھوڑو ہاں نا سب کچھ بات ختم ہو گئی حارون مکی آیا اس کو پہلے بولا تندور میں کود جا اس نے کہا مولا کیوں سزا دینے آپ کی مہربانی معاف کر دیں امام نے کہا چھوڑو اب یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے حارون مکی آیا اندر میں سلام علیکم سلام حارون تندور میں کود جاؤ تندور جل رہا ہے کود گیا اندر میں یہ ہے تعبد مولا میں نے کیا کیا ہے بیوی سے لڑکے آیا ہوں بچوں کو مارکے آیا ہوں سود کھایا ہے جھوٹ بولا ہے گانا سنا ہے گالی دی ہے شراب پی ہے نماز نہیں پڑی مولا کس جنگ کی سزا دے رہے معافی مانگنے کا ٹائم تو دیں اگر معافی قبول نہ ہو تو جلا دیجئے گا مولا سمجھا تو دیں کیا پتہ میں صحیح کر لوں مولا کیا پتہ میں سوری کر لوں مولا کیا پتہ میں ریزن بتا سکوں بھائی کچھ تو بول عقل بولتی ہے نہیں سب کچھ نہ کچھ تو بول لیکن عقل بولتی ہے امام معصوم بول رہا ہے نا بس امام نے بولتی ہے اب خود جا امام کو سب پتہ ہے تو کیا کر کہا رہا ہے بھائی تو بچ سمجھ کے تجھے امام کو نہیں پتا that is called تعبد اچھا یہ تعبد بہت ایکسٹریم ہے آسان نہیں ہے یعنی ہم باتیں کریں ممبر میں بیٹھ کے لیکن مجھے نہیں پتا کہ آیا حارون مکی کا تعبد اللہ کہہ رہے ہم سب میں ہو اللہ کہہ رہے ہم سب میں ہو لیکن یہ من سوچی کہا کہ صاحب ممبر میں بیٹھیں تو ہوگا اور میں نیچے بیٹھا ہوں تو نہیں ہوگا جی نہیں این ممکن ہے جو جوتے صحیح کر رہا اس کے پاس ہو میرے اور آپ کے پاس نہ ہو یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے یہ امامے سے اور توپی سے اور سفید اور کالے بال سے نہیں آتے بھائی باتیں ٹھیک ہے تعبد پیغمبر کی زندگی تعبد لہٰذا آپ دیکھیں یعنی بہت ساری قصے ہیں حکایتیں اور بیان بھی کی جاتے ہیں وہ ایک ہم نے بھی بہت پڑھا ہے لیکن موضوع کی مناسبت سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہ 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 شخصہ غلام خریدہ کرتا تھا بڑا بڑا بڑی تھا اس کے بعد ایک بڑی فوج تھی غلاموں کی اب یہ ٹاپک نہیں میرا غلامی اور کنیزی لہٰذا میں اسی ریٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا آپ کے خدمت برس کرو جسٹ ٹو آئیو انڈسیننگ کہ ایک زمانے میں انسان بھی اسی طرح سے خریدے اور بیشے جاتے تھے منڈی میں جیسے آج بکرا منڈی میں بکرا اور گائے بیشے جاتے ہیں کل تک وہ بکرا اس کی ملکیت تھا آج آپ کی ملکیت ہے کل تک وہ مثال کے طور پر اس کو دال کھلا رہا تھا آپ گھاس کھلانا شروع کر دیں ختم ہوگی بعد آپ کا بکرا ہے آپ جو بھی کھلائیں کل تک وہ گھاس کھلا تھا آج آپ اس کو جو ہے وہ پستے بزام کھرانا شروع کر دیں آپ کی مرضی تو میرے بات کو وہ آپ کی ملکیت ہے انسان اسی طرح بکتا تھا مرد بکتا تھا عورت بکتی تھی اس طرح سے شخص اور غلام خرید عیمہ تحرین کی پاس بھی رہے ہیں غلام ایسا نہیں جناب فرزہ کنی سے جناب زہرہ کی کمبر غلام ہیں اور جان غلام عبشی اور اس کے علاوہ کئی سارے غلام عیمہ کے گھروں میں تو غلاموں کی بھی ریل پیل رہی ہے اور بات بات پر غلاموں کو آزاد کرنا وغیرہ وہ ایک بڑے کومن سی پریککسز تھی ہیں میں تحرین کے ہوں کیا تھا سلسلہ وہ سب چھوڑے بحث میں نہیں جانا اسلام نے برحال اس کو جو ہے وہ بلکل رائٹ آف بنا نہیں کیا تھا اس کو خیر سسٹم ایسا بنایا ہے کہ چودہ آزاد گزرنے کے بعد غلامی ختم ہو چکی دنیا سے لیکن رائٹ آف نہیں کیا تھا اسلام نے اس کو سلولی گریجولی سسٹم کو ختم کیا خیر اب وہ تو غلام خریدہ کرتا تھا جب وہ غلام خریدتا تھا تو غلامی میں آنے کا مطلب واقع جانور والی زندگی کوئی رزت نہیں کوئی رسپیکٹ نہیں شہریح اعتبار سے بھی آپ کسی چیز کے مالک نہیں یعنی مالک اگر غلام گیا اور مثلا سو درم کما کے آیا اس غلام کو اس میں دیکھ درم بھی نہیں ہے سو کے سو درم کا مالک کون ہے مالک ہے وہ چاہے تو سو کے سو درم غلام پر خرچ کریں سو میں سے ایک بھی خرچ نہ کریں بالکل اس گھوڑے کی دیا جس کو قرائے پہ دیا کہ صاحب گھوڑا سامان لے کے جا وہ گھوڑا سو درم کما کے آیا مالک کون ہے گھوڑا نہیں کیا سکتا ہے صاحب میں نے محنت کی میں چلا ہوں وزن اٹھا گے تو میں مالک ہوں نہیں مالک مالک جو اس کا گھوڑے کا مالک ہے وہ مالک ہے وہ چاہے سو کے سو درم گھوڑے پر خرچ کر دیں چاہے گھرم بھی خرچ نہ کریں چابک مارتا رہے اس کو باسوہی میں آری جاندار ہوں والا حساب تھا بالکل خیر اور واقعا ایسے جاندار ٹریٹ کیا جاتا تھا فقی مسائل کے اعتبار سے بھی جاندار کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا یہ بڑی عجیب خیر دنیا کہیں سے کہیں نکل جائے گی باتیں وہ غلام کیا وہ آقا کیا کرتا تھا بڑا رحم دل تھا وہ جب بھی کسی غلام کو خریدتا تھا تین سوالات پوچھتا تھا جو شاید دنیا میں کوئی آقا پوچھتا تو ایک مرتبہ اس نے غلام خریدتا اور حضب عزت اس نے وہ بلایا آپ سارے کھڑے میں اس کے جو بھی ہواری وغیرہ بولیں دوست احباب بولیں منشی بولیں مینجر بولیں سب آیا بھئی غلام یہ خرید آگیا اچھا اسے پہلا سوال پوچھا کہا بھئی تو آگے ہمارے غلاموں کے لسٹ میں کل سے تجھے کام پہ جانا ہوگا جو بھی ہم کام کرواتے ہیں کھیتی بڑی ہے یا مزدوری ہے لیکن وہ سوال آتا پہلا سوال تو کھاتا کیا یعنی وہ اچھا وہ اکل مند تھا رحم دل بھی تھا لیکن اکل مند بھی تھا کہ بھئی اگر وہی کھانا کھلاؤں گا جو ہی کھاتا ہے تو ہی زیادہ پیتر پروڈکشن دے گا یعنی ڈیزل والی گاڑی پہ پیٹرول ڈال دو تو نہیں چلے گی نا بھائی تو جو کھاتا ہے وہ کھلاو مرچو والا کھاتا ہے تو پھیکا کھلاو کو کھا نہیں سکے گا کھائے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا اور پھیکے کو مرچو والا کھلا دو تو وہ بیچارہ تکلیف میں آ جائے تو کھاتا کیا اب نارمل ہوتا تھا کہ بھئی لکھ لو کیا کھاتا ہے تاکہ اس کا کھانا اسی زیادہ تیار ہو یا اسی کھانے میں اس کو ڈال دو جیسی سوال پوچھا اس مالک نے کہ اے غلام تو بتا تو کھاتا کیا ہے اسے تاجب سے اپنے آنکھا کو دیکھا کہنا کا آنکھا تو کیسا سوال پوجھ رہے میں ہوتا ہو کون ہو یہ کہنے والا کہ میں یہ کھاؤں گا اور یہ نہیں کھاؤں گا میں غلام ہوں تم جو کہو گا میں کھا لوں گا تم جو دو گا میں کھا لوں گا ہوئے وہاں میرا رائٹ کیا اچھا تو پہنتا کیا ہے اب ایک آدمی کمیشلوار میں کام کرنے کہا تھی اس کو پینشنٹ پینا دو کام نہیں کر سکتا ایک پینشنٹ کہا تھی اس کو کمیشلوار پینا دو پریشان ہو جائے گا ہے ہوتا ہے نہیں انسان کے ساتھ بھی لباس جو کمفرٹ کا تمہارے لباس تو پارے لیپر آئے تو لباس کون سا پہنتا اب پہلے سے زیادہ تھا جب کہا اللہ پہ اس غلام نے اگین کہا کہا اللہ کہا آقا میں غلام ہوں میں ہوتا کونوں کہنے والا کہ یہ پہنوں گا یہ نہیں پہنوں گا وہ پہنوں گا وہ نہیں پہنوں گا آپ جو پہنا ہوگے پہنوں گا مالک نے کہا ٹھیک ہے بھائی کہ اچھا ایک اور سال کجاب دیتے تو سوتا کس چیز پر ہے لکڑی پہ پٹی پہ پتھر پہ چادر پہ جس ساتھ ہو سکتا ہے ہم سے بھائی سوئے گا نہیں آرام نہیں کرے گا تو کام کیسے کرے گا اس غلام نے اور زیادہ تعجب کیا اللہ میں کہہ لگا آقا میں سمجھا رہا ہوں کب سے میں غلام ہوں میں ہوتا کونوں کہنے والا کہ یہاں سوں گا یہاں نہیں سوں گا تم جہاں سلاو گیا اور سو جاؤں گا پٹی بھی سلاو پتھر بھی سلاو ریت بھی سلاو چادر بھی سلاو لکڑی بھی سلاو گھاس بھی سلاو حکایتی کہتی ہے مالک نے اس آقا نے یہ باتیں سل پکڑا روڑا شروع کر دی گریہ کر رہا ہے رو رہا ہے اس کے جو ساپاس کڑے تھے جو مینیجر جو لکھ رہے تھے سارا کام کہنا کہ آقا اس نے کوئی اسی بات تو نہیں کی بتتمیزی نہیں کی آپ کیوں رو رہے ہو آنکھوں میں آنسوں کیوں آ رہے ہیں اس طرح سے کیوں گریہ کر رہے ہو اس سے روتے روتے کہا کہ ساری زندگی تعبوت کا درست ساری زندگی کسی نے ایسا نہیں سکھا تھے جیسا اس غلام نے سکھایا جیسا اس غلام نے سکھایا یعنی جہاں تیہ ہو گیا کہ مالک یہ ہے اس کے بعد ایک فیصد بھی میں نہیں بچتا ہے ہم جتنا بھی تیر مارت لیں میں آپ اسے ہی بتا رہا ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ میں ایک ایک سٹری پہ زیرو پرسنٹ میں میں اور آپ خدا کے شکر ہے کہ ہنڈر پرسنٹ والے نہیں ہیں لیکن زیرو پرسنٹ والے بھی نہیں ہیں زیرو پرسنٹ میں والا اگر گوئی تھا اس کائنات پہ تو تھے محمد والے محمد ہمارا لیولہ نے درمیان میں کہیں اب درمیان میں کہیں اے پلس پر ہے اے پر ہے بی پر ہے بی پلس پر ہے سی پلس پر ہے سی پر ہے اصل اس کا جواب تو خدا دے گا تھوڑا بہت ہمارا ضمیر بھی جواب دے دیتا ہے لیکن ہم لوگ بڑے مزش ہیں کہیں نہ کہیں ہماری میں ہے کسی کی بیوی کے سامنے کسی کی بچوں پر روپہ ہے کسی کی جناب علی بزنس کے اندر ہے کسی کی مارکٹ کے اندر ہے کسی کی دوستوں کے اندر ہے چھٹکارا گزارا اس کے بغیر نہیں ہے نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے ہم اس میں کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے اور بہت سی مرتبہ ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں کی زنجیر میں جھکڑے ہوئے وہ قصہ یاد ہے آپ کو امام محمد باخرہ ستحسن سرکار کے ساتھ جناب جابر نے دلائے انساری بہت پڑھا ہے میں نے یعنی میں حج پہ زور پڑھتا ہوں حج میں ہر سال ضرور پڑھتا ہوں دعا کہنے خدا مجھے بھی نصیب کرے آپ کو بھی نصیب کرے بڑے یہ کوویٹ کے جانسے مسائل ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تو وہاں پر قصہ پڑھتے ہیں ہم لمبائے میں بہت شارٹ کر کے بتاؤں گا جناب جابر جو پیغمبر سے لے کر پانچ امام تک کے صحابی ہیں اور امامت کے بچپنے کو صحابی کی بڑھا پہ نے سلام پہنچا ہے پیغمبر کا اے جابر تم میرے اس بیٹے سے ملو جس کا نام باخر علوم ہوگا اب اس بلاقات میں جس میں سلام پہنچا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بلاقات امام نے پوچھے جابر میں سمپل ترجم انگر کے بتا رہا ہوں کیا حال چالے اب اس سوال کے جواب کیا ہے میں آپ سے پوچھو پہ کیا حال چالے ہیں اور آپ کیا جاب میں کہیں گے ٹھیک ہوں الحمدللہ خدا کا شکر ہے یہ normal یعنی ہر language کے اندر بہت ہی سمپل قسم کس کے answers ہیں تھوڑے ایک دو لفظ بدل کر ایسا ہی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس سمپل جواب کا بھی typical answer کرتے ہیں یہ typical answer depend کرتا ہے ان کی حالت اور کیفیت پر آپ نے سمپل پوچھے اور کیا حال چالیں کیا بتاؤں بھائی بھائی کا نیرہ لے بھائی کچھ کہاں ہی چل رہی اس بندے کے ساتھ اگر کہاں ہی نہیں چل رہی تو انہوں کیا کہتا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں سنجھا رہی بات امام نے پوچھے جابر کیا حال ہے اچھا یہ جو لمبے جوابات ہوتے سمپل سے ہٹ کر اس کے بہت ساری reasoning ہے یعنی لسانیات کے اندر فساد و بلاقیات کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اس کے discussionز آتا ہے کہ باقیقت انسان بات کو لمبا اس لئے بھی کرتا ہے کہ جو ذات ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے اگر سمپل جواب دے کہ بات ختم کرنی تو ختم ہو جائے گی بات تو اگر شویدہ پوچھا کیسے ہو ٹھیک ہو تو لیکن ٹھیک ہو تو جاؤ اور انی صاحب زندگی پہلی مرد آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو کچھ لمبا بیٹھنا ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور کیسے ہو کیا بتاؤ آقا یہ ہو رہا ہے خاندان میں چل رہا ہے شہر میں چل رہا ہے ملک میں چل رہا ہے اس وقت آپ کو کوئی شوق نہیں ہے ریپورٹ دینے کا کہ شہر میں کیا چل رہا ہے اور خاندان میں کیا چل رہا ہے دوستوں میں کیا چل رہا ہے اس وقت آپ کو شوق ہے اس شخص سے ذات سے باتیں کرنے کی آپ خدا پہتر جانتا ہے راز کیا جناب جابر کو پوچھا ہے امام میں کیا حال ہے جابر نے کہا مولا کیا بتاؤں سمبل کہہ تو الحمدللہ نہیں الحمدللہ نہیں کہوں گا کہا مولا حال یہ ہے میرا کہ اس وقت بڑھاپا جوانی کی مقابلے میں زیادہ پسند ہے غربت طولت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے بیماری صحت کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگتی ہے بلا میرا حال یہ ہے اس وقت کہ مجھے غربت زیادہ پسند ہے مجھے بڑھاپا زیادہ پسند ہے میں بیماری کو زیادہ پسند کرتا ہوں جوانی کے مقابلے میں دولت کے مقابلے میں صحت کے مقابلے میں اچھا پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہے اگر اس روایت کو انیلائز کرنا ہو جابر کیا کر رہے ہو تم اگر اگر جابر غلط بیانی کر رہے ہوتے جس کو آپ اپنی زمان میں کہتے ہیں کہ ویسے ہی لمبی چھوڑی باتیں کر رہے ہوتے تو امام جو ہے وہ سمپل یہی فرما دیتے کہ جابر کیوں غلط بیانی کر رہے اس بڑا میں میں کی غلط بیانی امام کے سامنے جب ہے دولت پسند تو بولو دولت پسند ہے کیوں خامہ کا بہلہ مجھے گروہ پسند ہے جب ہے جوانی پسند ہے بولو جوانی پسند ہے نہیں جابر صحیح کہہ رہے تھے اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے سر یقین مانے مجلس میں ممبر پہ دری پہ فرش ادا پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنا آسان ہے لیکن میں سامنے رکھو ساپ کروڑوں اور بو روپے یہاں پہ رکھو ساپ یہ پسند ہے کیا یہ پسند ہے یہ پانچ ہزار روپے مہینے یہ پانچ کروڑ روپے مہینہ کونسی نوکری چاہیے بھائی دونوں حلال کی ہے ہنٹر پرسنٹ حلال کی کونسی نوکری چاہیے کوئی مجھ سمیت میں آپ پہ کیوں گلی اٹھا ہوں کوئی مائکہ لال ہے جو کہہ کہ پانچ کروڑ نہیں چاہیے پانچ دار چاہیے یہ جابر ہے جو کہہ کرنی پانچ دار چاہیے پانچ کروڑ نہیں چاہیے یہ آسان نہیں ہے اس مقام تک میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آسان نہیں ہے ادھر کینسر کی بیماری ہے ٹی بی کی بیماری ہے اور یہ کھٹا کھٹا سیاد من تگڑا یہ چاہیے وہ چاہیے چاہیے پانچ کروڑ نہیں ہے ہے کوئی مائکہ لال جو کہے ہیں مجھے بیماری پسند ہے چھوٹا تو کوویڈ چھیک آتی ہے چار لوگ بھاگ جاتے ہیں سمجھ مہاری ہے جابر کہہ رہے نہیں مجھے بیماری پسند ہے مجھے بڑھاپا پسند ہے مجھے غربہ پسند ہے کیا بات ہے بھائی جابر جنمنلی نفس کو اتنا تربیت کر چکے اس بلندی میں پہنچ چکے پسند ہے اچھا اب جب انسان اس طرح کے جواب دیتا ہے یعنی وہی والی بات آج کل کی زمانے بات کروں جب انسان بہت اچھا شاٹ کھیلتا ہے بولر نے بول کروا دی آپ نے شاٹ کھیلا جب بہت اچھا شاٹ کھیلتا ہے تو کیا ہے ایک تو خود بھی سیلیبریٹ کرتا ہے دوسرا عوام سے داد لیننگ تو وہ کوتی کیا داد تو بھائی میں نے اتنا چاہ شاٹ کھیلا اچھا جابر نے جواب دی دیا اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امام کیا کریں گے سامنے سے شاباش دیں گے واہ شاباش جابر سو میں سے نووے نمبر سو میں سے پچانے نمبر سو میں سے سو نمبر کیا زبردر کیا ٹریننگ کی تم نے کمال کی بات ہے کہ جب جابر نے ساری بات کی امام نے کہا جابر مزا نہیں آیا یعنی میں اپنے لینکل میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ ایکزیکلی روایت پر دیکھنے نہیں جائے گا یہ الفاظ جابر مزا نہیں آیا اتنا اچھا شاٹ کر رہا مزا نہیں ہے جب جابر بات یہ ہے کہ یہ تمہارا مقام ایک ہمارا مقام تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہیں بیماری پسند ہے تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہیں گروبت پسند ہے تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہیں بڑھاپا پسند ہے ہمارا مقام یہ ہے کہ ہمیں وہ پسند ہے جو اس کو پسند ہے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جابر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہاری میں اب تک نہیں گئی مجھے بڑھاپا چاہیے تو بڑھاپے سے پہلے میں ہے نا میں غربت کو بسند کرتا ہوں غربت بات میں آئی میں پہلے آیا میں بڑھاپے کو بسند کرتا ہوں تو بھائی بڑھاپا بات میں میں پہلے امام نے کہا نہیں میں نہیں وہ تو تیری مارسی تجھے گھرپا پسند ہے تجھے دولر پسند تجھے بڑھاپا پسند ہے تجھے جوانی پسند تجھے بیماری پسند بیماری پسند تجھے صحت پسند میں ہوتا کون ہوں کہنے والا مجھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ جو تعبود ہے اب وہ ٹائم نہیں بچا ہمارا ٹائم مکمل ہوگی ہے میں وہ دیت کے اندر جو بات لانا چاہ رہا تھا اب میں اگلی کلاس میں ڈسکس کروں گا اس ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا یہ کمال ہے محمد والے محمد کمال ہے ایک ہی حدیث سنان کو آپ کے سامنے اس کو یاقوب اکولانی نے لکھا ہے اور اس کے بعد بیہار نے اس کو دو تی مقامات پر کوٹ کیا مشکات الانوار نے کوٹ کیا لیکن سب نے اصول اکافی سے کوٹ کیا لہٰذا مین ریفرنس جو ہے وہ اصول اکافی کا ہی ساتھ آٹھ جگہوں پر یہ روایت ہمارے پاس آئی ہے اہل سنت کیاں بہت ہے تقریباً ہر بڑی کتاب میں مخاری میں مسلم میں تربیزی میں تفاصیل میں تقریباً سب نے اس روایت کو لکھا ہے جنابِ بعض اہل سنت نے کسی اور کے ساتھ لکھا ہے شیعوں کے پاس یعنی اصل اکافی کے اندر ظاہرن جنابِ آئیشہ سے روایت اور یہ روایت کی امرشد امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اور ظاہرن پانچہ امام نے بھی کہنے کہ ایک رات پیغمبر اکرم جو ہے وہ اپنی اہلی جنابِ آئیشہ کے پاس اچھا اب جملے ہیں وہ میں اس روایت کو بائی پاس کر رہا ہوں یعنی وہ میرا مونزو نہیں ہے پہہمبر کم عبادت کرتے تھے کتنی عبادت کرتے تھے یا ایوہ المزم ملکم اللہ لیلہ قلیلہ اے کمبلی روڑنے والے ابھی کتنا کھڑا رہے گا عبادت میں یعنی بعض وقت جو ایک ایک ماباپ وہ ہوتے جو ہم جیسے ہیں شگڑوں کی دادات میں آزاروں کی دادات میں بیٹا پڑھ لے تیری مہربانی پڑھ لے ایک ہوتے ہیں بہت خوش نصیب ہوئے کوئی بریئر کسی دنیا کی کسی کونے میں ہوتے ہیں جن کے بچے سے ہوتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں ماباپ کو کہنا پڑھتے ہیں بیٹا تیری مہربانی تھوڑی دیر سو جا خبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر بیٹا چھوڑ دیں کتاب کو بہت ہو گیا تھوڑی دیر آرام کر لے خیر پیغمبر اتنا اتنا کھڑی ہوتی تھی عبادت کے لئے اتنا یعنی ساری کائنات کو پڑھ لے کہ بھئی کھڑے رو نماز ہو جائی پیغمبر اتنا عبادت کرتے تھے پر قرآن کہہ رہا ہے یا یا المظم اللہ لہنہ قلیلہ پاپا رہو رات میں عبادت میں قیام کرو نماز پڑھو لیکن یہ محمد کچھ کم کرو پیروں میں ورہم آ جاتا تھا یعنی پیغمبر کے پیروں میں ورہم آنا میرے اتنا آپ کے پیروں میں ورہم آنا اسے الگ ہے ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں کھانا پینا پاڑی زندگی مکہ کی زندگی وہاں پر مطلب بیماری کا تصور نہیں ہے آرام کا تصور نہیں ہے یعنی وہاں پیروں پر ورہم آنے کے لئے لگر ہم کو اور آپ کو شاید ایک گھنٹے میں ورہم آ جائے گا تو وہاں پر مطلب گھنٹوں کے بات کری جا گا ورہم آئے گا کتنی راتوں کے بات ورہم آئے گا پیروں میں مدینہ عبادت کریں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں عذیت میں ڈال دیں جنب عائشہ نے کہا کہ یعنی اللہ کیوں آپ کو اتنا مذیب میں ڈال دیں اچھا ایک قرآن میں جملہ ہے خدا نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور کون سے گناہوں کو معاف کر دیا اگلے پچھلے یعنی یہ ترجمہ ہے جو ہو چکے وہ بھی معاف ہوگی جو ہونے والے وہ یہ معاف ہے یعنی محمد تبہ سارے گناہ معاف ہے اچھا یہ معاوراتی ہے یعنی اس سے بہت سو نے سندھال کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر گناہ گار تھے یعنی وہی والی بات کے ایک بات کرتے کرتے مدینہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے یا رسول اللہ آپ کو خدا نے کلین چپ دیئے آپ کو کیا پرولم ہے میں آپ کیوں کرتے ہو پیغمبر نے ایک ہی جواب میں جملہ کہا بس بات ختم ہو جائے یہی پر افلا اکونا عبدا شکورا اللہ و اکبر افلا اکونا عبدا شکورا اگر میرا پردگار مجھ پر اتنا مہربان ہے تو نہیں بنتا ہے کہ میں عبد شکور بنوں کیا نہیں بنتا ہے ایسے خدا کے سامنے میں سن کو جھکا ہوں کیا نہیں بنتا ہے ایسے خدا کے سامنے میں کہ میں رات رات بار عبادت پر کھڑا رہا ہوں کمالِ بندگی اگر نظر آئے گا تو خدا گوائے محمد والے محمد کیسے ہوئے یہ کمال نظر نہیں آگا میں خود مکمل کر رہا ہوں دل نہیں چاہتا آنے کے لئے بلوبل کا مہینہ ہے مسائب وغیرہ خشیون کے پر نجام ہے یہ نہیں جملہ ذکر مسائب کا پڑھ کے گفتگو ختم کرو کیا بلندی ہے اہلِ بیعت اتھار کے پاس ایک پیغمبر ہے وہاں پر کہہ رہے افلا اکونا عبدالشکورنا کیا بھی عبدالشکورنا بنو اور اے کربلا کے میدان میں حسین بن علی یعنی دنیا کی سارا تعبد قربان خدا کی قسم حسین عبداللی پر چھ مہینے کی بچے کے جنازے دیکھے سات پرتبہ آکے بڑے سات پرتبہ پیچھے اٹھے الہی رزن بہتزائق تسلیخ من لے امریک مابو تو اس میں راضی ہے حسین اس میں راضی ہے یعنی ایک جملہ تو ہو کسی مقتل کے اندر جھوٹے مقتل کے اندر کہ حسین کی زبان پر جملہ آیا اور پالنے والے تو نے میرا عباس مانگ لیا میں نے دے دیا اکبر مانگا میں نے دے دیا قاسم مانگا میں نے دے دیا اور وہ محمد دے دیئے دوست احباب شدار سب دے دیئے الہی رزن بہتزائق و تسلیم اللہ امریک کمال تعبد ایلیمیت یادہار کی زندگی میں یہ جملہ ہمیشہ پڑھتا ہوں اس روایت کے آخر میں سات مرتبہ انہا لیلہ و انہا ایلیہ راجع رزن بہتزائق تسلیم اللہ امریک خیمے میں داخل ہوئے دو جملے جناب امام حسین کے کانوں میں پڑھے پہلا جملہ جناب سکینہ ختم ہو کر کہنے لیں گی بابا مجھے پتہ چل گیا ازغر آپ کو زیادہ پیارے ہم آپ تڑپ کے پوچھتے سکینہ دو جہا کیسے پتہ چلا روکر کہتی بابا پیاسی تو میں بھی تھی آپ ازغر کو پانی پنا کر لائے میری پیاس کا خیال آپ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا اب آگے دامن کو الٹا اب جو آگے دامن کو الٹا ربا آپ کے نظر پڑی تڑپ کریں جب لازمان کو مخاطب کر دیکھا امسلو کا یونا میرے لال تیری عمر کے تو جانور میں زلا دی اللہ لحنت اللہ علی القوم والدین و سیعنے والدین ظلم آل محمد ایغن قلب ینقلب ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اقصام محمد و آل محمد کے سیوا کو ہماری زندگی میں شاملنا فرمائے ہمارے ناسوں گروہ علیہ زہر سلام علیہ علیہ جلی انعید فرمائے پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو کمال بندگی ہے اہل بیعت یا تھار اس پر فائز ہیں اس کمال تک پہنچنے کی کوشش کرنے والوں میں جس حد تک ہو سکتا ہے تعبد ہمیں زندگی ملانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما تجری سے ہم سب کو نجات انعید فرما پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و تیم دسرت و برکت و بست انعید فرما